بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پیارے پیارے بچوں کے لئے میری دھیر ساری دعائیں مجھے آج کمنٹ آیا ہے زمین میری کا جو کہتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ دیر سال کا ہے اور ساتھ سے آٹھ ماہ ہو گئے ہیں اس کا ویٹ نہیں بڑھا وہ دیر سال کا ہو گیا ہے اس کے پیٹ میں کیڑے بھی ہیں اور جو ہے ساتھ میں اس کا جو ویٹ نہیں بڑھا اس پر آپی پلیز ویڈیو بنائیں تو زمین دیکھیں پہلی بات جو پیٹ کے جو کیڑے ہیں اس پر already ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کر اس کی complete ویڈیو دیکھ سکتی ہیں اس کے لئے زینٹل جو ہوتے ہیں ڈرابز ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی ڈبی میں آتے ہیں میں سکرین پر بھی منشن کر دوں گی زینٹل کے نام سے وہ بوٹل آتی ہے وہ آپ بچے کو اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو آپ وہ کورس بچے کو کرا سکتے ہیں ایک پوری بوٹل رات کو سوتے ہوئے آپ نے بچے کو پلا دینی ہوتی اتنی سی وہ ہوتی ہے اور پھر آپ دس دن یا پندرہ دن کے بعد دوبارہ اس کو آپ اس کورس کو ریپیٹ کر لیں اس طرح دو سے تین بوٹلیں آپ اپنے بچے کو دے دیں اس کے سارے جتنے بھی کیڑے ہیں انشاءاللہ اللہ لانے چاہا تو ڈی ووم ہو جائے گا پیٹ اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے میں نے خود اپنے بچوں کے لئے یوز کی ہوئی ہے اس کے بالکل بھی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہماری فیملی میں بھی سب نے یوز کی ہوئی ہے ہم بچے جن کو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں یا وہ بچے جن کا وزن نہیں بڑھ رہا ہوتا اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں جو ابھی بچہ خوراک کھا رہا ہوتا ہے وہ پیٹ کے کیڑے کھا جاتے ہیں اور بچے کا ویٹ گین نہیں ہوتا بچہ دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بچے کا ویٹ گین نہیں ہو رہا اب سیکنڈ چیز جو اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ کمزور لاغر ہے اور ویٹ گین نہیں ہو رہا پہلے تو آپ یہ تین کورس کروا دیں اس کے بعد آپ بچے کو ویٹ گین کرنے کے لئے ایک ہربل میڈیسن آتی ہے ہومیوپیتک کی ہے وہ آپ کو کسی بھی پنساری کی شاپ سے یا ہومیو سٹور سے ایزیلی مل جائے گی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس میں دو آتی ہیں دونوں کا فارمولا سیم ہے لیکن جو ہے پیکنگ ڈیفرنٹ ہے فارمولا سیم ہے انگریڈینٹ سیم ہے اور بالکل بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے میں وہی چیز آپ سے شیئر کرتی ہوں جس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے اس میں سب سے پہلا جو پاودر ہے وہ ہے ہرالین پاودر اور نمبر دو ہے کینٹ موٹالین دونوں سیم ہی چیز ہے صرف نیم ڈیفرنٹ ہے اور پیکنگ ڈیفرنٹ ہے آپ کو دونوں میں سے کوئی بھی مل جائے آپ وہ ایک چھوٹکی دن میں دو بار یا ایک بار جس طرح اس کے لٹریچر پر لکھا وہ آپ دودھ میں ڈال کر بچوں کو پلا دیں ان کی کسی بھی پیوری میں ڈال دیں کھانے میں ڈال دیں ان کی دلیے میں ڈال دیں کسی بھی چیز میں آپ ڈال کے بچے کو کھلا سکتے ہیں دودھ میں بھی دو چمت دودھ میں بھی آپ اس کو مکس کر کے ایک چھوٹکی لے کے مکس کر کے آپ دے سکتے ہیں آپ دیکھیں گی تین چار ماہ یہ پاودر آپ بچے کو دے دیں آپ کا بچہ جو کمزور ہے وہ موٹا ہو جائے گا پیٹ کے بہت سے اگر امراض اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے سوکڑے یعنی سوکھے پن کی اگر اسے بیماری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تو بچوں کے لیے نیچرل چیز ہے بلکل کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ سب دے سکتے ہیں امید ہے آپ کا جو سوال ہے میں نے کور کر دیا ہے میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں مجھے دے اجازت ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ